اسلام علیکم میرے یوٹیو فیملی ویلکم ٹو می چینل آرشاز کک ان ویلوگ میں امید کرتی ہوں سب اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا ہم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور یہ جناب میرے کچن میں اس ٹائم پہ بن رہی ہیں کچوریوں کا سامان تیار کیا جا رہا ہے اور میں نے کہا میں آپ سے بھی شیئر کروں میں نے پہلے بھی شیئر کیا ہوا ہے آپ سے کچوریوں کا لیکن یہ نا بلکل الگ سے سٹائل میں بنا رہی ہوں اور جو چھٹکی زیرہ اور چھٹکی اجوائن وہ ساری چیزیں ڈال کے آئل ڈال کے ان کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا اور پھر میں نے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ان کو گون لیا تھا اور یہ بلکل زبردست جیسے بزاری سٹائل ہوتی ہے بلکل اسی سٹائل میں یہ بنیں گی آپ دیکھئے کہ اگر آپ یہ بنائیں تو آپ بلیف کیجئے کہ آپ نہ خود حیران رہ جائیں گی اتنی زبردست کچوریاں بدتی ہیں تو یہاں پہ میں اس کی فیلنگ تیار کر رہی تھی میں نے یہاں پہ آئل میں جو ان سے ادر گلیسن کا پیس ڈال دیا تھا اور وہ تھوڑا سے جب سوتے ہوئے تو میں نے اس میں چاپ آنین ڈال دی ہیں چاپ آنین ڈالنے کے بعد میں نے بوائل کی ہوئی تھا چکن اس کو شرٹ کر لیا تھا اور وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا تقریبا یہ پاؤ چکن ہوگا اور ان کو میں نے اچھے طریقے سے سوتے کر لیا تھا بس کیونکہ وہ تو آرڈی چکن تو کک تھا مجھے چکن کو کک تو کرنا ہی نہیں تھا تو بس اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اس میں نمک میں ایڈ کروں گی نمک ایڈ کرنے کے بعد میں اس میں جن سے زیرہ میں نے تھوڑا سا ایڈ کیا تھا اس میں میں نے جن سے سوکہ دھنیا وہ ایڈ کیا ہے اس میں میں چلی فلکس کا جو پاورڈر ہوگا وہ ایڈ کروں گی اچھا اس میں میں بلیک پیپر بھی ایڈ کروں گی اور اس میں نا جن سے اچھے طریقے سے پہلے میں ان کو ساری چیزوں کو مکس کروں گی کرنے کے بعد جو اس کا فلیور انہینس کر دے گا جو چیز تو وہ جو دکہ مسال ہے نیشنل والوں کا وہ میں یوز کروں گی میں نے ہافٹی سپون میں وہ بھی اس میں ایڈ کیا تھا اور انڈ میں جو چیز میں یوز کرتی ہوں وہ میں یوز کروں گی جو پلاو کیوب ہوتا ہے اس کا ہاف حصہ جنس ہے وہ میں اس میں ایڈ کروں گی اس میں ایڈ کرنے کے بعد اس کو میں اچھے طریقے سے مکس کروں گے اور مکس کرنے کے بعد پھر لاسٹ میں جو سب سے لاسٹ ہو کر وہ میں ہرا دھنیا اور ہری مرچے میں ایڈ کر دوں گی وہ ایڈ کر کے تو بس ان کو مکس کر کے تو میں نا اس فیلنگ کو رکھ دوں گی تاکہ یہ تھنڈی ہو جائے اور اس وقت تک آج میری کچن میں ایک اور چیز بننے جا رہی ہے اور وہ بنانے جا رہی ہوں میں سموسا چارٹ جیسے کہتے ہیں بلکل دھابا سٹائل سموسا چارٹ بنے گی آج میرے گھر میں اچھا یہاں پہ میں بتانا بھول گئی تھی کہ یہاں پہ نا سوری یہاں پہ میدہ ون ٹی سپون میں نے ڈال کے اس کو بھون کے تو اس میں میں نے تری ٹی سپون میں نے دودھ ایٹ کر دیا تھا اس کی بانڈنگ اچھی طریقے سے ہو جائے گی اور بس کمپلیٹ ہو جائے گا ہمارا جنچہ نا یہ فیلنگ ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں بنا رہی تھی آج سموسہ چارٹ بچوں کی فرمائش تھی کہ ممہ سموسہ چارٹ بنائیں تو چنیں میرے پاس پڑے ہوئے تھے سموسے بھی بنے ہوئے تھے اور چنیں بوائل تھے بہرحال اس میں چھوٹے والے چنیں جو باریک چنیں ہوتے ہیں وہ ڈلتے ہیں لیکن میں بڑے چنوں سے ہی بنا رہی ہوں جو موٹے والے چنیں ہوتے ہیں وہ ہی میرے پاس پڑے ہوئے تھے یہاں پہ میرے نا جون سے لیا تھا آئل آئل میں میں نے زیرا ایڈ کیا ہے اجوائن ایڈ کی ہے کلونجی ایڈ کی ہے اور یہ چلی فلکس پاورڈر ایڈ کیا ہے اس میں میں سرک مرچ کا پاورڈر ایڈ کروں گی اور بلیک پیپر میں نے ایڈ کی ہے اور اس میں حلدی پاورڈر ایڈ کروں گی اور ان ساری چیزوں کو ہم لوگ بھون لیں گے سکہ دھنیا ایڈ کرنے کے بعد یہ ساری چیزیں میں نے صرف آئل میں اس میں باقی اور کوئی چیز نمک اب میں نے ایڈ کر دیا اس میں باقی اور کوئی چیز نہیں پڑے گی یعنی پیاز یا دھو مدرک پر کچھ بھی نہیں ڈالے گا بس یہ صرف آئل میں اس مثالے کو ہم لوگ بھون لیں گے اور اس کے بعد میں اس میں چنے ایڈ کر دوں گی چنے ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے ہم بھونیں گے اور ون کپ جو چنے تھے وہ میں نے نکال لیے تھے اور ان کو میں نے اچھے طریقے سے پانی ڈال کے پیس لیا تھا بلکل ایک پیسٹ بنا لیا تھا میں نے اچھا وہ پیسٹ پھر ہم اس میں جب ڈالیں گے تو یہ کافی اس کا تک ہو جائے گا شوربہ جنسہ ہوگا وہ اس کا تک ہو جائے گا اور یہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا تھا اور ساتھ ہی ہم اس میں پانی ایڈ کر دیں گے پانی ایڈ کر کے تو بس اس کو ہم رکھ لیں گے ہلکی آنچ پہ تقریباً پانس سے سات میٹ اور پانس سے سات میٹ میں ہمارے جنسے یہ چنے بلکل کک ہو جائیں گے کیونکہ آرڈی وائلڈ ہیں چنے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ فائنل لوگ بہت زبردست اور اتنے کوئی مزے کا آج مینیو تھا رہ میرا بچوں کو اتنا اچھا لگا بلکل ڈیفرنٹ سا کیا ہوا تھا میں نے اور ساتھ میں میں نے نا فوٹ چارٹ بنا لی تھی کریمی چارٹ آپ اس کو کہہ لیں ریشن سیلٹ کہہ لیں وہ بنایا ہوا تھا اور یہاں پہ میں بنانے جاری ہوں اچھا یہاں پہ میں نے بتانے جاری تھی یہ جو سیکرٹ چیز میں آپ کو بتا رہی تھی کہ کچوریوں کی تھی یہاں پہ میں نے دو ٹیبل سپون جنس ہے کون پلار کر لیا ہوا تھا اور ہاف ٹی سپور میں جو میٹھا سوڈا ہوتا ہے وہ ایٹ کروں گی کر کے اور اس میں تقریباً چار سے پانچ ٹی سپور میں نے آئل ڈالیا آئل ڈال کے میں اس کا ایک پیسٹ بنا لوں گی اصل جو کام کرے گا وہ ہمارا یہ پیسٹ کام کرے گا اور ہمارے اتنی کوئی مسیدار اور اتنی کوئی پھولی پھولی سے ہماری کچوریاں بنیں گی جیسے بلکل بازاری سٹائل والی کچوریاں ہوتی ہیں آج آپ کو بلکل وہی والی سٹائل کی کچوریاں ملیں گی اور یہاں پہ ہم نے یہ پیسٹ تیار کر لیا ہے یہ بہت سیکرٹ والا ہے یہ جنس ہے نا یہ میں نے آج آپ کے ساتھ اپنی ریسیپی میں شیئر کر دی ہے اور پھر اب ہم لوگ عام پیڑا بنائیں گے جیسے پیڑا بناتے ہیں پیڑا بنا کے پراتھے والا پیڑا بنا کے اس طریقے سے چکور پراتھا ہوتا ہے اکثر میں بناتی رہتی ہوں چکور پراتھا بنائیں گے تو اس کا جنس ہے نا فیلنگ ساری اندر ہم اس کو فل کر دیں گے یہ جو ہم نے پیسٹ بنایا ہے اس کو پیسٹ بنا کے اس طرح فولڈ کریں گے کر کے چکور سے اس کی فولڈنگ کر کے ہم لوگ رکھ دیں گے اور سارے پیڑے میں اسی طریقے سے بنا کر رکھوں گے اور تقریبا ہم پندرہ منٹ اس کو ٹائم دیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا پھول جائے یا دس سے پندرہ منٹ کا ٹائم ہم اس کو ضرور دیں گے اس کے بعد دوبارہ سے پھر ہم اس کو بیلیں گے اور پھر دوبارہ سے پروپر اسی طریقے سے لیکن ہم فیلنگ نہیں کریں گے فیلنگ بس وہ ایک ہی دفعہ جو کرنی ہوتی ہے مطلب جو پیسٹ لکانا ہوتا ہے دوبارہ سے ہم لوگوں نے بنانا ہے بنا کے پیڑا بنا کے اور اسی طریقے سے دوبارہ سے ہم نے اس کو فولڈ کرنیا کر کے اور دوبارہ سے پھر ہم اس کو بیلیں گے اور یہاں پہ ہم پھر اس کو بڑھا کریں گے اور اس کے بعد جو اب بڑھا کریں گے تو اس میں اب ہم اس کے فیلنگ ساری ایڈ کر لیں گے اب بلیف کیجئے گا کہ جب آپ فائنل لوگ اس کی دیکھیں گے بلکہ ہم لوگوں نے تو کھائی ہے سب کو بہت اچھی لگی ہے تو میں آپ کو دکھائی سکتی ہوں کاش کیا پاس ہوتے تو یہاں پہ ہم اس کی درمیان میں فیلنگ کر لیں گے اور فیلنگ کرنے کے بعد اس کو ہم لوگ فولڈ کر لیں گے اس کے کونوں سے پکڑ کے ہم لوگ اس کو فولڈ کریں گے اور آپ دیکھئے کہ ایسی کچھ زبردست اس کی فولڈنگ ہوتی ہے یہ ایسے پکڑ کے سارے اور پھر یہ جو سارے کونے ہوں گے ان سارے کونوں کو آپس میں ہم لوگ ٹویسٹ کر دیں گے ایسے ٹویسٹ کر دیں گے تو بلکل بزاری سٹائل آپ کی کچھوری تیار ہو جائے گی مزیدار قسم کی اور ایسی ہم ساری کچھوریاں بنائیں گے بنا کے اور ہم لوگ رکھ لیں گے ٹھیک ہے اور ان کچھوریاں کو بھی تقریباً کافی ایک گھنٹہ تقریباً ٹائم مل گیا تھا اور یہاں پہ ہم اپنی نا کریمی چارٹ بنانے جا رہے ہیں رشیان سیلڈ بنانے جا رہے ہیں میرا موسٹ موسٹ فیورٹ چارٹ ہے یہ ہمارے گرمے بہت بنتا ہے اور میں تو اکثر بناتی ہوں رمضان کے علاوہ بھی تقریباً ہر دوسرے دن تیسے دن ہمارے گرمے یہ ضرور بنتا ہے میری پہلے کی ویڈیوز میں بھی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یہاں پہ سارے جنسی نا فروٹ سوارا کو میں اچھے طریقے سے کٹ کر لوں گی میں ڈرائی فروٹ بھی اس میں ایڈ کرتی ہوتی ہوں اگر آپ اس میں کوکٹیل ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کی محضی ہے میں نے ابھی کوکٹیل نہیں ایڈ کیا تھا میں نے صرف جو عام فروٹس وغیرہ ہوتے ہیں میں نے سارے فروٹس وغیرہ اس میں ایڈ کی ہوئے تھے ایڈ کرنے کے بعد میں نے ڈرائی فروٹ ایڈ کیا تھا درائی فروٹ بھی تقریباً ختم ہوئے تھے لیکن بادام پڑے ہوئے تھے ان کو بھی میں بوائل کرتی ہوں بوائل کرنے کے بعد ان کا چھلکہ اتارتی ہوں چھلکہ اتار کے تو پھر میں اس میں ایڈ کرتی ہوں اور اس میں میں کشمش بھی ضرور ایڈ کرتی ہوں اس سے اتنا زبردست اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے جب وہ موں میں جاتے ہیں بہت مزہ آتا ہے اور یہاں پہ ساری جب کٹنگ ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد میں بلیک پیپر سے اس میں بلیک پیپر پہلے ایڈ کروں گی کر کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی اچھا میں اس میں باقی کوئی چارٹ مسالہ وغیرہ باقی کوئی چیز اس میں کچھ بھی نہیں پڑتا اس میں صرف بلیک پیپر پڑے گی اور بلیک پیپر کو اچھے طریقے سے پہلے آپ مکس کر لیجیگا مکس کرنے کے بعد اس میں ہم لوگ کریم ایڈ کریں گے کریم کے ساتھ ہم لوگ کنڈنس ملک ایڈ کریں گے کنڈنس ملک کے ساتھ ہم لوگ مایونیز اس میں ایڈ کریں گے ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے گانیش آپ جس طرح مرشی کرنا چاہتیے کر لیں میں نے تو سٹرابریز بھی پڑی ہوئی تھی اور آج میری سٹرابریز بھی بلکل ختم ہو چکی ہیں اور میں نے سٹرابریز کے ساتھ اس کو گانش کر لیا تھا اور یہ میری کریمی مزیدار قسم کے فورٹ چارٹر تیار ہو چکی تھی اور یہاں پہ بس چھٹ پٹ سی کیونکہ بہت لیٹ ہو رہا تھا تو میں نے ساتھ میں فٹا فٹ چولا جلایا اور آئل رکھا اور آئل میں یہ میری کچوریاں رکھ لیا ہوں لیکن آئل بہت گرم نہیں ہونا چاہیے آپ نے نا ہلکے گرم آئل میں کچوریاں بنانی ہے کیونکہ اگر آپ بہت زیادہ تیز گرم آئل میں اگر ہم لوگ کچوریاں ڈالیں گے تو اسی ہی ہوگی کہ جو باہر سے سارے آس کا ہوگا وہ تو ایک تم سے کلر آ جائے گا پک جائے گا لیکن جو اس کا اندر والا پورشن ہوگا وہ اس کا صحیح اچھے طریقے سے کوک نہیں ہوگا تو اس کے لیے آپ نے ہلکی آنچ میں آپ دیکھ سکتے میں اسی وجہ سے آپ کو ساتھ بھی دکھا رہی ہوں ہلکی آنچ میں آپ نے اس کو پکانا ہے اور آپ یہ بلیو کیجئے کہ یہ آہستہ آہستہ بھلتی جائیں گی بلکل رائز ہوتی جائیں گی اور بلکل گول ہو کے بلکل جیسے بزاری آپ لوگو لے کے آتے ہیں بلکل ٹوٹل وہی شیپ آ جائے گی میں بلکل آپ کو دکھا بھی رہی ہوں انتو بلکل وہی شیپ آ جائے گی یہ اتنی کوئی خستہ اور اتنی کوئی مجدار تھی آپ وہ لیپ جب لگا کے آپ بنائیں گے نا تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا بلکل بلکل بزاری سٹائل والی آپ کو ملیں گی اور یہاں پہ میں نے سموسے بھی تل لیں تھے میں نے کہا ساسا سموسے بھی تل لوں اور ساتھ میں ملک شیک بنایا تھا اور گرین چٹنی بنائی تھی اور یہ تھی فائنل لوگ میری ڈائن ٹیبل کی یہ تھی فروٹ چارٹ تھی اور یہاں پہ چنے تھے سموسے تھے اور ساتھ میں میں نے پیاز اور بند کو بھی کٹ لی تھی اور وہ گرین چٹنی تھی اللہ سے اور یہ ہمارا شیک تھا بہت زبردست اللہ کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ اللہ تعالی نے دنیا جہان کی سب نعمتوں سے نماز رکھا ہے آمین اور یہاں پہ میں اینڈ کرنے جا رہی ہوں اپنے ولوگ کا امید کرتی ہوں کہ میرا ولوگ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں آپ سے میری ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اور میری طرف سے اللہ حافظ